آج کا آخری سوال اسلام آباد سے محمد فرہان گوھر صاحب کا گزشتہ کئی عرصے سے سوشل میڈیا اور یوٹیوب بغیرہ پر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منصوب کر کے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس میں انہوں نے اپنے مرید کو یہ کہا کہ تم یہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اس حوالے سے ارشاد فرما دیجئے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے تو یہ جب سے آیا ہے اس نے فساد زیادہ پھیل آیا وہ جو قرآن میں ہے نا وَإِسْمَهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا سُودھ اور شراب کے حوالے سے جو ان میں ان کا فائدہ کم ہے اور اس کی برائیاں زیادہ ہیں گناہ اس میں زیادہ ہے اس سوشل میڈیا کا فائدہ ہونا چاہیئے تھا یعنی اس کے پوزیٹیو پلس مصبت پہلو زیادہ ہونے چاہیئے تھے مگر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس بری طرح ہو رہا ہے کہ آپ یوں سمجھیئے کہ میں یہ کہوں گا کہ نسلیں بگڑ رہی ہیں اخلاق بگڑ رہے ہیں اور بغیر تحقیق کے لوگوں کی کردار کشی ہو رہی ہے پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کاش قوم کی ہم نے تعلیم و تربیت پر توجہ کی ہوتی ہمارے ہاں کھیل کے لیے کہ جی وہ فلانے ملک کی ٹیم آ جائے بھلے اربوں روپیہ خرچ ہو جائے بس وہ آ جائے یعنی کھیل کی اہمیت جتنی ہے اتنی علم کی اہمیت نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا آپ کے ہاں اردو میں کہتے تھے اس کی کوئی حیثیت یا ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان کا ٹکا اس وقت ہمارے روپے سے بڑھ گیا ہے آپ اندازہ کر لیں یعنی وہ ملک جو ہمارے بعد آزاد ہوئے وہ کہاں پہنچ گئے اور ہم نے اپنے آپ کو کیا کر لیا تو ہم نے قوم کی تربیت نہیں کی ہے اس لیے ہمارے ہاں چیزوں کا غلط استعمال زیادہ ہوتا ہے یعنی اس کی برائیاں زیادہ بی سی آر آیا تھا وہ مقصد کیا تھا کہ آپ مصروف ہیں تو آپ اس کو اٹیج کر دیں ٹی وی سے کوئی خاص پروگرام ہے وہ آپ کے لیے ریکارڈ کر لے گا آپ بعد میں دیکھ لیں مگر ہم نے اس میں فلمیں دیکھی ہم نے اس میں دوسری چیزیں دیکھی تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا اس نے یہ بہت پھیل آیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی کلپ یا کوئی تحریر سوشل میڈیا پر چڑھائی اس کی تحقیق کتنی ہے اس کے بیان میں سچائی کتنی ہے نہیں معلوم ہے مگر وہ آگ کی طرح پھیلتی ہے کیونکہ سیکنڈ لگتے ہیں پوری دنیا میں وہ چیز پھیل جاتی ہے اسی طرح لوگوں کو شورت بھی دس منٹ میں ملتی ہے زلیل بھی وہ اتنی منٹ میں ہو جاتے ہیں پہلے یہ معاملہ نہیں تھا ہمارے والد صاحب کے بلانے گلی گلی پوچھا پوچھا کریا کریا میند کی تھی ان کی پہچان بنی آج دس منٹ میں ٹی وی پہ آجاو پہچان بن جاتی ہے بتا رہا ہوں آپ کو صرف تو اس سوشل میڈیا پر کچھ لوگ جان بوجھ کر وہ باتیں جن کے ہزاروں مرتبہ جواب دیئے جا چکے اعتراضات کو ختم کیا جا چکا ان کو پھر اچھالتے ہیں اور منفی انداز میں یعنی نیگیٹیف وہ اس کا تاثر دے کر امپریشن دے کر کہ لوگ جو ہیں وہ بد کو مان ہو جائیں مثلا دیوبندی کی کوشش ہوگی کہ جس کو سنی بھریلوی کہا جاتا ہے اس کو غلط ثابت کر دے شیعہ بھی کی کوشش ہوگی وہابی کی کوشش ہوگی یہ اس طرح اب اگر وہ چیز حقیقت ہے اس کا مانا کیا ہے اس کا بتایا جائے لیکن لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں حضرت سیدنا خاجہ موین الدین حسن چشتی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمہ شخصیت ہے وہ کوئی متنازع شخصیت نہیں دسپیوٹڈ یا کنٹروورشل پرسنیلیٹی نہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جاہل ہرگز ولی نہیں ہوتا یہ تیشدہ بات ہے کچھ لوگ بظاہر درسی علوم پورے نہیں پڑے ہوتے اللہ تعالی ان کو علوم لدنی عطا فرماتا ہے اللہ کی طرف سے ملتے ہیں میں نے جو بات کرنی ہے وہ یہ کہ جب ان کی حیثیت ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور ولیوں میں خاص درجہ رکھتے ہیں بڑی شان والے ہیں تو ان کے بارے میں بدگمانی کیسی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے جب ولی مانتے ہیں ان کو اور وہ ولی ہیں اور وہ عالم ہیں وہ بزرگ شخصیت ہیں وہ ایک نمائع تو اب ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کی گنجائش نہیں لیکن بزرگوں کی بعض حالتیں ان کے بعض اقوال اب حضرت منصور کا ان الحق کہنا یا ان الحق کہنا یا جو بھی لفظ ہے اس کے بارے میں کتنی باتیں آ چکی ہیں ان کو حالانکہ وہ شہید بھی کہا جاتا ہے اگر سازادی گئی ہے تو پھر شہید کیسے لیکن شہید بھی کہا جاتا ہے تو شتحیات شتحیات کا مطلب ہوتا ہے ایک خاص قیفیت میں کوئی بات کہتے ہیں ان کے موں سے نکل جاتی ہمارے ہاں صحب اور سکر صحب سواد ہا واؤ یہ صحب حالت ہے آپ کی جس کو آپ خوش کی حالت کہتے ہیں سکر کی حالت کہ آپ کی قیفیت اس وقت آپ پوری طرح حواس میں نہیں ہیں یا آپ کے حواس جو کہتے ہیں پوری طرح کام نہیں کر رہے وہ سکر کی حالت اس حالت میں کہی ہوئی بات اچھا پھر دوسری بات ایک تو یہ ہو گیا کہ شتحیات ہوتے ہیں نکل جاتے ہیں بازوں کے موں سے ان کا درجہ کیا ہے ان کا حکم کیا ہے وہ بھی بیان ہوا ہے کون سی بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ واقعی اس نے کہی ہے یا نہیں ایسا ہی ہے یا کس ان کی طرف منصوب کر دی گئی ہے الحقی طور پر اب تذکرہ غوثی یا ایک کتاب ہے اس کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں تو باتیں شامل کر دی گئی ہیں یا واقعی ایسی تھی سیدنا خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ الفاظ کیا ثابت بھی ہیں پوری طرح یقینی طرح اگر ثابت بھی ہیں تو ان کی کیا تعویل ہو سکتی ہے اس سے کیا مراد ہے اس کا جو جواب دیا گیا ہے وہ کیا ہے اس کو دیکھا جائے لفظ سریح بالکل صاف لفظ میں تعویل نہیں ہوتی ہے وہ فاسد ہو جاتی ہے اب میں آپ کے سامنے آپ نے چونکہ سوال کر لیا یہ اتفاق سے کتاب موجود ہے اس کتاب کا نام ہے الکلام الحسن اگر آپ کو یہ کتاب کا ٹائٹل نظر آ رہا ہے تو آپ یہ دیکھ لیں یہ الکلام الحسن ملفوزات لکھا ہوا ہے دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے مفتی جناب اشرف علی تھانوی کی یہ تحریر کہاں سے شپی ہوئی ہے المکتبت الاشرفیہ جامعہ اشرفیہ لاہور وہاں سے یہ شپی ہوئی ہے الکلام الحسن اس میں دو حصے ہیں اور دو حصے کیونکہ میں جب کوئی کتاب پڑھتا ہوں تو شروع میں اس طرح حوالے لگا لیتا ہوں کونسی بات کس صفحے پہ ہے تو وہ حوالے اب یہ جملہ جو ہے صفحہ نمبر سہتالیس حصہ دو 47 والیم ٹو پہ یہ تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں گنگو کے ایک بزرگ کی حکایت یہ پیج نمبر 47 والیم ٹو پر تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں میں آپ کو سناتا ہوں فرمایا گنگو میں ایک بزرگ تھے جن کا نام صادق تھا وہ مرید کم کرتے تھے دو شخص ان کے پاس آئے انہوں نے دونوں کا امتحان کیا اور کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ ایک بھاگ گیا دوسرے نے کہہ دیا اس کو بیعت کر لیا اور فرمایا کہ تم نے کیا سمجھا اس نے کہا میں نے آپ کو رسول تو نہیں سمجھا یہ تعویل کر لی کہ رسول اللہ مبتدہ اور صادق خبر مقدم ہے فرمایا کہ میری بھی یہی مراد تھی یہ تھانوی صاحب سنا رہے ہیں اور چونکہ ان کے الفاظ ہیں تو لکھے جا رہے ہیں اس کے نیچے کہیں نہیں لکھا کہ تھانوی صاحب نے کہا ہو کہ جی یہ جملہ کفریہ ہو گیا وہ شخص کافر ہو گیا انہوں نے بقاعدہ مسئلہ کر دیا تعویل کر دی اور بیان کر دیا اب تھانوی صاحب تو اس پر اعتراض نہیں کر رہے آج کا کوئی شخص اعتراض کرے تو پھر پہلے اس کو تھانوی صاحب کو بھی مجرم بنانا چاہیے کیونکہ تھانوی صاحب نے جو کچھ کہا اب یہ دوسری کتاب یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کیونکہ زین قادری صاحب نے اس حوالے سے مجھے کہا تھا کہ یہ سوال بہت مرتبہ آیا ہے آپ اس کا جواب دیں یہ کتاب ہے جناب فیصل خان رزوی صاحب کی اور پوری اسی موضوع پر لکھی گئی ہے کیا نام ہے حکایت چشتی رسول اللہ تحقیق کے آئینے میں اب اعتراض کرنے والا یہ کتاب نہیں پڑے گا اگر پڑے گا تو اس کے مندراجات یعنی جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کی پرواہ نہیں کرے گا وہ توتے کی طرح اپنا اعتراض دہرائے گا اور کتنے الفاظ ہیں کہاں کہاں ہیں کس کس نے لکھے ہیں زد کی بات ہے تو پھر سب کو ہم سامنے لے آتے ہیں اگر آپ نے اسی پر فیصلہ کرنا ہے تو آپ کی بھی تحریریں آ جاتی ہیں ہم کسی غلط بات کو صحیح نہیں کہنا چاہ رہے مگر جس بات میں گنجائش ہے اگلے کا امتحان ہو رہا ہے وہ اللہ والے جاننے والے انہوں نے امتحان کیا ہے تو امتحان کرتے ہیں انہیں نہیں پتا کہ اس طرح کہنے سے کفر ہو جائے گا وہ خود مومن رہیں گے تو آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھ لیجیے اس کو پہچانیے حضرت بای عزید بستامیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول دوسرے کتنے اقوال ہیں علماء نے ان کے جواب دیئے ہیں لیکن ایک شخص میں ایسے اشخاص سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ نے کچھ زیادہ پڑھ لیا تو ہمیں ماف کر دیجئے میرا جملہ سنا آپ نے اگر آپ نے کچھ زیادہ پڑھ لیا ہے تو ہمیں ماف کر دیجئے کچھ اچھا پڑھ لیا ہے تو سمجھنے کی کوشش کیجئے آپ کے ایسا تو نہ کہی وَفَوْقَ كُلِّ ذِعِ عِلْمٍ عِلِيم قرآن میں ہے ہر ایک سے بڑھ کر جاننے والا اور جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا قرآن میں موجود ہے تو پھر ذرا احتیاط دیجئے میں نے اس لیے یہ مختصر جواب دیا ہے کہ اگر کوئی بزر امتحان لینے کے لیے مسنوی شریف کو پڑھئے مقایات سادھی پڑھئے متعدد دکایات موجود ہیں کیسی کیسی مثالیں دے کے سمجھایا گیا ہے تو آپ سب پہ فتوہ لگا دیجئے اور پھر تانوی صاحب پہ بھی لگائیے نا وہ آگے اعتراض نہیں کر رہے اس پہ بلکہ مبتدہ اور خبر مقدم کہ وہ اس پر اس کو کر رہے ہیں جناب فیصلہ کر رہے ہیں سوچئے آپ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی انہو کوئی غلط کروا رہے تھے تو یہ آپ کی غلطی ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آیا آپ سمجھیں اچھا پھر پہلی بات تو یہ کہ اس کو ثابت تو کریں نا پوری طرح یہ انہی کا کلمہ ہے دعوے کے ساتھ اس طرح ثابت ہو کہ کوئی بھی شک شبہ اس میں نہ رہے مثلا مرزا قادیانی کی کتاب ہے اس نے خود لکھی ہے اس کے ہاں سے اب تک چپ رہی ہے اور اس پر دعویٰ ہے کہ اسی کی ہے اور کوئی شبہ نہیں ہے اس پر تو حکم لگایا جائے گا لیکن کسی کے بارے میں کسی نے لکھی ہے اب اس میں کس نے جو لکھا ہے اس کی صداقت اس کا اعتبار کتنا ہے اس کی سقاحت کتنی ہے اس کی فقاحت کتنی ہے تو اگر یہ کلمہ جملہ ان سے ثابت بھی ہے تو اس کا جواب بقائدہ دیا گیا ہے اور پوری کتاب لکھی ہے فیصل خان صاحب نے اسی لیے کہ آپ اپنی بدگمانی اور کم علمی کا علاج کیجئے حضرت خاجہ صاحب پہ احتراز نہ کیجئے اور اگر ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی تو پھر میں ذہن صاحب سے کہوں گا پھر ہم حوالے نکال کے لے آئیں گے پھر آپ کے اگر احتراز کرنے والے دیوبندی ہیں یا غیر مقلد ہیں پھر ان کی کتابوں سے بھی میں بہت سے آئینہ آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اس پہ بھی کہیے اور میں تو کہہ رہا ہوں نا پہلے تھانوی صاحب پر تو حکم لگائی ہے ان کے ملفوظات میں یہ چیز یقینی طور پر چھاپی گئی ہے اور اس پہ تو شبہ نہیں ہے باقی یہ جو اولیاء کے بارے میں کتابیں بہت سی ہیں ہشت بہشت اس کے بارے میں تو کوئی ثابت نہیں ہے کہ یقینی طور پر کیونکہ ان بزرگوں نے لکھی نہیں لکھی ثابت ہی نہیں ہے تو احتیاط بارحال میں نے جواب دے دیا اگر اب بھی کسی کی تسلی نہیں ہوئی وہ مزید اگر چاہے تو آ جائے کتابیں نکال دیں گے اور پھر نہیں تو یہ جو حکایہ چشتی رسول اللہ فیصل خان صاحب کی یہ دارت تحقیق فاؤنڈیشن پاکستان سے چپی ہوئی ہے اور کہاں کہاں مل سکتی ہے یہ انہوں نے ملنے کے پتے کراچی جیلم لاہور راولپنڈی ان سب کے پتے بھی لکھے ہوئے کہ ان جگہوں سے یہ کتاب مل سکتی ہے تو آپ وہاں سے حاصل کر کے پڑھ لیں تسلی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی باقی یہ کہ حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز کی ذات بلکل اس میں کسی شکش و بیٹی گنجائش نہیں وہ اللہ کے ولی ہیں اور وہ بڑی شان والے ہیں ان کے بارے میں کسی بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ وہ ہستیاں جن کے رستے پہ ہم چلنے کی دعا کرتے ہیں سراطاللزین اناعمت آلہین صالحین میں سے ہیں وہ ان کے طریقے پر ان کے راستے پہ چلنے کی تو ہم دعا کرتے ہیں ہم تو ان کا نام محبت سے لیتے ہیں ان کا نام لینے سے ہمیں جو راحت ملتی ہے جو ثواب ملتا ہے جو سعادت ملتی ہے وہ ہم جانتے ہیں تو ان کی ذات پر کوئی شبہ کوئی بدگمانی نہیں ہو سکتی بقیار ڈیو کسی ڈیو کسی ڈیو کسی ڈیو کسی plug